بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی لیکچر میں ہم بڑھیں گے ائرپورٹ کے حوالے سے ائرپورٹ کے سٹارٹنگ کے حوالے سے سٹارٹنگ جو نام شروع کر رہتے ہیں تو ابھی جو ہے نا ہم یہ ریفرنس بکس ہے تو ہم آتے ہیں کاؤس کانٹینڈ کو کہ ہم نے اس ائرپورٹ میں جو ہم ٹاپکس پڑھیں گے جو مختلف ویڈیوز اس لئے آئیس ہم بنائیں گے تو اس میں ہم جو ویڈیو ٹاپکس کور کریں گے وہ یہ ٹاپکس کور کریں گے پہلے تو ہے کہ رنوے ہیں اب یہ رنوے کیا ہے رنوے جو نا ہمارے پاس جس میں جو ہمارا ائرپورٹ ہوتا ہے وہ لینڈنگ کرتا ہے ٹیک آف کرتا ہے تو سکوو ہمارے پاس رنوے ہیں تو یہ جو رنوے ہیں اس رنوے کو ڈیزائن کریں گے اس کی رنوے لینڈ معلوم کریں گے جو کہ اس میں مختلف قسم کے لینڈ اور مختلف قسم کے فیکٹرز آئیں گے جس میں کچھ کریکشن ہم بھی کریں گے اس طرح کے ٹپرچر کریکشن ہو گیا اس طرح اور جو ہائٹ کریکشن ہے اور جو الیویشن کریکشن ہے وہ ہم کریں گے اس میں اس کے ساتھ ہم رنوے ویڈ کی بارے میں بھی بتائیں گے جس کے بارے میں ایک آو جو آئی سی اے او یہ جو ہے اور یہ ایف اے اے جو انہوں نے جو باتی کی ہے انہوں نے جو کا ارکمنڈیشنز دیا ہے رنوے ویڈ کے حوالے سے وہ بھی پڑیں گے انشاءاللہ اور سائٹ ڈیسٹرنسز مطلب جو جو آئی ائر پلین ہوتا ہے اس کا جو جہاں بھی پائرل پیٹھا ہوتا ہے تو اس جتنے تک اس کا سائٹ ڈیسٹرنس مطلیف ائر پلین کی مطلیف سائٹ ڈیسٹرنسز ہوں گے تو وہ سائٹ ڈیسٹرنس بھی ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے ساتھ ہم گریڈز اور چینجز آف گریڈز ساتھ ہم ڈسکس کریں گے اور یہ کی جو اورینٹشن آف رنوے ہے اور کیا ہے وینٹ روز ڈائیگرام یہ بہت اہم ہے لیکن یہ جو پہلہ ہم اس میں کوئر نہیں کریں گے تو اور کیا ہے رنوے سیکشن سے اب یہ رنوے سیکشن سے کیسے ہوتے ہیں اس میں ہم نے کتنی کتنی لین دیں گے جو کہ ہم رنوے بیٹ میں بھی ہم اس کچھ اب سامنے ڈسکس کر لیں گے لیکن یہاں پہ ہم کیا کریں گے رنوے سیکشن میں فلڈیٹیل کی خدم ڈیزائن بتائیں گے کریں گے اس کے ساتھ ہمارے نیس ٹپک ہوگا وہ ٹکسی ویز ہوگا ٹکسی ویز جو ہے ہی بھی جو رنوے کے ساتھ جو سائٹ پہ جو نا جو پلیٹ فارم ہوتے ہیں جہاں پہ ایک اگر ایک جہاز سے لینڈنگ کر لی تھی ہے یا جو نا لینڈنگ کر لی تھی تو لینڈنگ کرنے کے بعد رنوے کو جو نا چھوڑ کر سائٹ پہ جو نا اپنے ٹرمیل پوائنٹس یا کسی اور پوائنٹ تک پہنچنے کی جو نا یہ پہ ٹکسی وی کا روڈ استعمال کرتے ہیں جہاں پہ عام طور پر جہاز جو نا ٹکسی وی میں سٹینڈنگ بھی کبھی کبھی کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس اپرون ہے اپرون جو ہے مطلب جہاں پہ جہاز کا جو اڈا ہوتا ہے جہاں پہ جہاز جو ہے وہ کھڑے ہوتے تو اس کو اپرون کہتے ہیں تو اپرون جو ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کر رہے گی وہ ڈیفرن ٹائپ اف اپرونز ہوتے ہیں جس طرح کے کچھ اپرون جو ہوتے ہیں وہ ٹکسی وی کے ساتھ ہوتے ہیں سوری ٹرمینل بیلڈنگ کے ساتھ ہوتے ہیں کچھ اپرون جو ہے نا وہ جہاں پہ جو کہ جہاز کا جو ہینگرز ہوتے ہیں وہاں پہ جو نا آپ جب جہاز کرے ہوتے تو وہ مختلف ٹائپ اف اپرونز مختلف سٹائلز کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ ہم اپس کے اس کو ہم کور کریں گی اس میں جو نا تو ابھی ہم آتے ہیں رنویس کی طرف ابھی رنویس جو ہیں دیکھ رہے ہو کہ یہاں پہ ہمیں دکھائے دیا جا رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس یہ رنویس ہے اور یہ جو یہاں سے رنویس جو یہ سائٹ پہ شیٹ ہو جائے کہ میں آپ کو پیجے بتانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ جو ہمارے پاس کہا ہے ٹکسی ویز ہے یہ سارے ٹکسی ویز یہ ہمارے پاس ہے تو ہم آتے ہیں رنویس کنفیگوریشن کی طرف تو ہمارے پاس کیونکہ یہ تو ورل وائٹ اور ڈیفرنٹ ٹیپ اف ائر پورٹ ہوتے ہیں اور ٹانڈیشن ہو تے ہیں جو اینا جو ا some jago پہ مختلف کنفیگوریشن ہوتی تو اس کو مطابق ہم نے رنوے کو بھی ڈیزائن کرنا بڑھتا ہے ایکانومی کو بھی دیکھ کر اور جو اپنے جو ٹرانسپورٹ جو ائر پلینز آتے ہیں اور جاتے ہیں اس سب چیزوں کو دیکھ کر ہم اس کا طبق رنوے ڈیزائن کی جاتا ہے تو اس میں کہیں ہمارے پاس جو رنوے کنفیگوریشن ہے جس کو ہم رنوے اس طرح سے فارم میں کرتے ہیں اس میں ایک ہے سنگل رنوے ایک ہے ہمارے پاس پیرل رنوے تیسرا ہے ہمارے پاس اس اپن وی رنوے ٹائپ سے اور انٹرسیکشن رنوے پہ ہیں تبھی ہم اس کو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ ڈسکس کرد اس کو آگے کی طرف تو سنگل رنوے کیا ہوتا ہے سنگل رنوے جیس طرح نام سے واضح ہے کہ ہمارے پاس ایسا رنوے جو کہ ایک سنگل لائن ہو جس پہ رشنہ ہو جہاں سے ٹریک اپ بھی ہوتا ہے جہاں سے لینڈنگ لینڈنگ بھی ہوتی ہے اور ٹھیک اپ بھی جہاں سے ہوتا ہے تو اس کے سنگل رنوے کے ہمارے پاس تو بھی مضیر ٹائپ سے وہ ایک ہے اس میں سب ٹائپ سے سنگل رنوے کے تو اس میں ایک ہے اس سنگل ہے جو کہ اس کے بارے میں بھی پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں کہ جس ڈیگرام کو شہر ہو رہا ہے کہ یہ ڈیگرام میں سنگل جہاں ایک رنوے جو کہ انہوں کام بھی دیسلتی بارے ہو تیکا فور لینڈنگ بھی خود میں اس کا سکتے ہیں یہ کہ وہ ہے کہ سیپلیسٹ اپ دے فور کنفیگوریشن پزیشن پراملی اکارڈنگ بھی پراملی تو اس چیز کو مطلب آپ کی جو وائنٹ کے ڈیریکشن ہوتا ہے تو اس کے مطابق آپ اسے ڈیزائن کر لیتے ہیں تو اس کے طرف سے آپ اس کے مطابق کو سپرال لیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ایک پلوس پیارال ہے مطلب بھی ہے کہ دو سنگل جو ہےنا اس کو ہم 2 500 فیڈ سے کم ڈسٹس پر رکھ کر جو ہےنا ایک سنگل پر رکھ دیتے ہیں جو ہے کبھی بھی انٹرسیٹ نہیں کرنا چاہیے اس کو تو لیکن یہ ہے کہ اس کا جنا فانکشن جو ہوگا وہ سنگل رننے کی طرح ہی الگ الگ ہر اپنے سنگل رننے کی طرح ہوا جس کے بعد ہمارے پاس ہے انٹرمیٹر پیرل جو کہ اس میں انٹرمیٹر پیرل میں اور اس میں کلوز پیرل میں فرق ہی ہے جو کلوز پیرل کے دو جو سنگل رننے میں اپس میں کیا تھے 2 500 فیڈ سے اس کا جو لینٹ ہے دمیان جو ڈیفرنس ٹنسٹی سے وہ کم ہونا چاہیے لیکن کیا جو انٹرمیٹر ہے اس کا جنا 2500 فیڈ تو 4300 فیڈ اس تنیاں کیا جو آپ فاشتہ ہونا چاہیے تو اس کی اپنے پرپوس ہوتے ہیں جو کلوز پیرل آپ جب لگاتے ہیں تو اس کیلئے ہم مطلب ہوتا ہے جب آپ جو جہاز کی جو وینگز ہوتے ہیں وہ اگر جہاز کی وینگ چھوٹے ہوتے ہیں ملدہ آپ کے سمال ائر پلینز ہیں تو آپ کی والا استعمال اس طرح ہم دیزائن کریں گے اس حال سے اگر ہمارے پاس جو بائنگ اس طرح سے جو ائر پلینز اس کی ملدہ جو بڑے بڑے ائر پلینز ہوتے ہیں جو کہ تو اس کیلئے ہم نے انٹرمیڈر پیرل لگانا پڑے گا اس طرح سے ہمارے پاس سیکنڈ ٹائپ آ گیا کہ پیرلل ہے کیونکہ ہم نے پھیلے پڑھ لیا تھا سوری یہ تو آپ کی جو نام یہ ہے کہ سنگا پر جو سب ٹائپ اسی سنگل ہوتا ہے جو پیرلل ہے اس میں ہمارے پاس یہ دو ٹائپس ہیں یہ ٹائپس ہیں جو ٹائپس ہیں کلوز پیرلل اور انٹرمیڈر پیرلل یہ کہ ہمارے پاس پیرلل کی ٹائپس ہیں اس کی بعد ہمارے پاس فار پیرلل ہیں جس کا فورٹی تری ہانڈرٹ فیٹ سے اس کا جو نام جو انٹرمیڈر پیرلل سے اپس میں جو فاصلہ ہے وہ اسی بھی جاتا ہے اب ڈوال لائن کیا ہوتا ہے ڈوال لائن یہ ہوتا ہے کہ دو کلوز پیرلل کو دو کلوز پیرلل جائے نا اس کو فورٹی تری فیٹ یا اس سے زیادہ کے درمیان جو نا اس میں ڈسٹنس رکھ کے رکھا جائے اس کے ساتھ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہم آجاتے ہیں پیرلل ہوگئے ڈوال لائنز ہوگئے ایسے ہی نا اس کی پاس ہم اوپن وی کی پاس آجاتے ہیں اوپن وی جو آنا اس میں ہمارے پاس دو قسم کے ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ٹورڈ انٹرسیکشن ہوتا ہے ایک ہوتا ہے آوے فرم انٹرسیکشن ہوتا ہے اب اس میں ایک زبردست بات جانب ہم یہ پڑھیں گے کہ اس میں جانب پر کیا فرق ہے اور کیا فائدہ کیا فائدہ نہیں ہے دیکھو یوزٹ یہاں پر ٹورڈ دے انٹرسیکشن کے بارے میں جو لیکھا ہوا ہے آئیچن کی گے ڈیوزڈ از ایک ہو گھر اکڑا یا گھر خدا سامنی آن زبردست간 تک ڈیو دونوں میں اس جانب یہ رب 가족 آجی لے سکتے ہیں اور اس کا جب یہ لینڈنگ کریں گے وہ بھی اس ڈیریکشن میں کریں گے یہ ایک آم پوائنٹ ہے اس کو سمجھ دا بہت سلو گی ہیں کیونکہ اس کی جو ڈیریکشن ہے توارڈ دہ انٹرسیکشن اس کا لینڈنگ اور اس کا ٹھیک آف دونوں اس ڈیریکشن میں مطلب کے مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو ڈیر پلین ہے وہ اس ڈیریکشن سے آئے گا اس طرح سے یا اوپر جائے گا یا ادھر سے لینڈنگ کرے گا یا پہ ادھر سے آئے گا تو اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے جو ڈیر پلین ہے اور دو ایک کی اس پر آ رہے تو ایک بھی کولیشن کا مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن اس میں فائدہ کی بات یہ ہے کہ اگر آپ وائنڈ کی ڈیریکشن جو ڈیریکشن مطلب اوپن ویو اس لئے ہم تو دیتے ہیں کہ جو وائنڈ کی جو ہوا کی بھی ڈیریکشن ہوتی ہے اس کی مطابق پھر ہم نے چھننا ہوگا ایسا نہ ہو کہ اگر ہم پیرلل دے دے اور پیرلل کی ڈیریکشن میں بھی ہوا جو ہینا وائنڈ جو ہوتی ہے وہ مضاحمت کرتی ہے تو ہم نے اس کی مطابق جو ہینا ہم نے کیا کرنا ہے دینا ہوگا مطلب پھر مسئلہ بن جائے گا لیکن کہ جو اوپن ویو میں ہیں ہمارے پاس پر اس طرح سمچتا نہیں بنے گا ابھی اوکی ہے ہمارے پاس اوپن پرسیشن اس کے مطلب بھی ہیں کہ دیکھو یہ تو شیپ پہ دونوں سیم ہی لگتے ہیں لیکن اس کا جو فانکشن ہے فانکشن ہے اس طرح ہے کیونکہ یہاں سے جب اس کا جب وہ لینڈنگ ہوگا وہ اس ڈیریکشن میں ہوگا یا اس کا ٹکف جو ہوگا وہ بھی اس ڈریکشن میں ہوگا اور یہ تر بھی اس طرح سو گا ابھی کہتے ہیں سیم در اس ڈریکشن میں ہوگا اس میں لینڈنگ اور ٹکف جو ہوتے تھے وہ ایک ہی ڈریکشن ہوتے تھے لیکن یہاں پہ کیا ہے دونوں جاناں اوے ایک دوسر سے اوے جاناں ہو رہے ہیں تو اس میں یہ ہوگا کہ اگر اوپن ویٹ ورن ڈیریکشن ہم بات کرتے ہیں اگر دونوں ادھر سے لینڈنگ کرتے ہیں یا ایک ٹکف کرتے ہیں اور ایک لینڈنگ کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں لیکن کیا ہے ترمیان اپس میں پرابلم کریٹ ہو سکتے ہیں لیکن جب یہ آوے پانکشن جب ہم چلیں گے تو اس میں کیا ہے دونوں جاناں آؤٹ ورڈ چل رہے ہیں لینڈنگ ہو رہی ہے جو بھی ہو رہی تو دونوں اوپنکشن ہمارا کے سیف ہوگا تو جس کی جب ہم جب گیٹر کی پی سی ٹی ہوتی ہیں تو ہم یہ والا کنڈیشن استعمال کرتے ہیں ابھی آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ چیز تو ایک ہی جیسی ہے اگر ادھر سے جہاز آجائے ادھر سے جہاز آجائے تو اس میں کیا مسئلہ ہے تو اس میں جو نہ سبسی بات کیا ہے ڈیزائن کی بات ہے کیونکہ جب ہم ڈیزائن کرتے ہیں اس ریلوی اس ائرپورٹ کی جو رن ہے اس کا دیزائن کرتے ہیں تو آپ پاہ پاہ چل جائے گا کیونکہ یہ جو پوائنٹ ہوگا جو لاسٹ پوائنٹ ہوگا جہاں پہ جب وہ جو ائرپورٹ ہے جو آپ کا ائرپلین ہے وہ سٹینڈ آف سٹینڈ کرے گا تو اس کی جو ڈیزائن ہے اس کی جو تیکنس ہے اس میں جو میٹریل ہم یوز کریں گا وہ بہت ہارڈ ہوگا اچھے میٹریل ہوگا لیکن یہاں پہ جانا تو بس ہم کم کر سکتے ہیں صحیح نا تو اگر آپ اس طرح سے اس طرف سے آئے گا تو آپ کا یہ جگہ مضبوط ہوگا اور اس میں یہ جگہ مضبوط ہوگا تو کیا ہے اس ورس کے فنکشن کیا ہے اس ورس سے آپ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ فنکشن ہیں اچھا اب ہم آتے ہیں انٹرسیکشن انٹرسیکٹن کے طرف اس میں ایک پوائنٹ اس میں ہمارے پاس کراس اٹ نیر تھریشورڈ ہے کراس اٹ میٹ پوائنٹ کراس اٹ فار تھریشورڈ اچھا تو جو نا یہ جو نا اس کے لوکیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب کہاں پہ جو نا اس کا وہ ہو رہا ہے تو اس کے مطابق جو نا یہ ہم بتاتا ہے کہ یہ چیزیں اچھا جو آپ کا کراس کراس اٹ نیر تھریشورڈ ہے کراس اٹ نیر تھریشورڈ ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے دیکھو کہ انٹرسیکٹن پوائنٹس ہوتا ہے کبھی آپ یہ واقعہ استعمال کرتے ہیں مطلب آپ کا جو یہ پلین ہوگا وہ تیک آف اور لینڈنگ اس ڈریکشن میں اور اس ڈریکشن میں کرے گا اکرتے کہ انٹرسیکٹنگ اور رنویز ساتھ مینج کریں اس مطلب آپ کو اپنا روز پر آکار سکتے ہیں and the tips up with the pass is the some in which you can see and the best configuration for rather strong prevailing winds it takes up less space with then the open view configuration and provide the benefit of a relatively large capacity جیس میں کیا ہوگا اسم جو میر پاس ہوائیں جیس دیرکشن میں ہوگا تو اس دیرکشن میں اس اپ کی اپکی ایرپین کو شیف کر کے آپ شیف کر سکتے ہیں اب جب یہاں پہ کیا ہوگا یہاں پہ جو ہے نا cross it met point مطلب یہاں پہ جو intersecting point ہوگا وہ آپ کا کیا ہوگا met point ہوگا یہاں پہ intersection کیا ہے جو آپ کا threshold point ہے threshold کا جو مزدیک ہوگا لیکن یہاں پہ کیا ہو رہے ہیں یہاں پہ کیا ہے cross جو intersecting point ہے وہ کیا ہے فار ہے دور ہے threshold points اب threshold point کیا ہوگا threshold point کیا چیز ہوتے ہیں جس کا ہم آگر پڑیں گے thank you اس کے بعد ہم آگے جا کے اور ہم configuration بتائیں گے کہ ہم کیسے جو ہونا اس runway length کو measure کریں گے جو runway length کیسے define runway length کیسے column کریں گے اس کے بعد ہم آگے ویڈیو بنائیں گے شب دان ستے ہیں ہوں شکریہ من coach YCH نشکرہ نشاید موسیقی موسیقی تاہید نشاید تاہید نشاید موسیقی